بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاپک ہے سورہ مزمل اور مدسر سورہ مزمل قرآن کریم کی تہتر وی سورہ ہے اور مکی سورتوں میں سے ہے جو قرآن کے 29 پارے میں موجود ہے اس کی جو ٹوٹل آیات ہیں وہ 20 ہیں اس کا نام اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے یا ایوہل مزمل جس کے معنی ہیں کپڑوں میں لپٹ کر لیٹنے والے جس سے پیغمبر اکرم مراد ہیں اس سورہ میں جو موضوعات ہیں پیغمبر اکرم کو رات کو عبادت کرنے اور قرآن کی تلاوت کافروں کے مقابلے ہیں سبر و استقامت اور مات اس کی جو آیت نمبر چار ہے وہ مشہور آیتوں میں سے جس میں پیغمبر اکرم کو قرآن کو ترتیل کے ساتھ قرآن کرنے کا حکم دیا گیا ہے ترتیل سے مراد قلعہ مات کو صحیح طور پر ادا کرنا اور آیت کے معنی میں غور و فکر کرنا ہے جو آدیس ہیں رسول خدا کی کہ جو شخص سورہ مزمل کو نماز عشاء یا رات کے آخری پہرے میں پڑے تو خدا اسے پاک و پاکیزہ زندگی عطا کرے گا اور وہ شخص اسی حالت میں باقی دے کر اس دنیا سے چلا جائے گا رسول خدا نے فرمایا جو شخص سورہ مزمل کو پڑے تو دنیا اور آخرت کی سختیاں اس سے اڑ جائیں گی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص سورہ مزمل کو دوسری نماز عشاء میں اور یا آخری شب میں پڑے تو رات اور دن اسی طرح یہ سورہ قیامت کے دن اس کے گواہ ہوں گے اور خدا اسے پاکیزہ زندگی اور پاکیزہ موت دے گا مزمل کے جو معنی ہیں مزمل اس شخص کو کہا جاتا ہے جو سونے یا سردی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو کپڑے یا کسی اور چیز سے لیویٹ لیتے ہیں جب پیغمبر اکرم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے شروع کی تو لوگ آپ کو عذیت اور ازار پہنچاتے تھے اس صورتحال میں آپ غم اور اندھو کو اپنے سے دور کرنے کے لیے کوئی کپڑا اوڑ کر اس طرح فرماتے تھے اس طرح کہا جاتا ہے کہ بیسط کی ابتدام رسالت کو جو ہے سنگینی کی جیسے آپ کی یہ حالت ہو جاتی تھی اس کے جو مزامین ہیں سورہ مزمل کے دینی تبلیغ میں پیغمبر کی کامیابی کے لیے موقع فرام کرنا پہلی آیت سے لے کر آیت نمبر تیرہ تک ہے دین کی تبلیغ میں کامیابی کے لیے پیغمبر کی ذمہ داریاں اور تحجد اور شبہ داری اللہ کے لیے دوسروں سے منقطع ہونا تمام امور میں اللہ پر توقل مخالفوں کے تنز اور تحمتوں کو برداشت کرنا اس کے آیت نمبر پندرہ سے انیس پیغمبر کی دعوت قبول کرنے کے لیے مشرقوں کو انتبا رسول خدا کی مخالفت کا دنیاوی انجام رسول اللہ کے مخالفت کا اخروی عذاب اس کی جو بیس آیت ہے پیغمبر کی ہمرائی میں مومنوں کی ذمہ داری کیا ہے رات میں سے کچھ حصہ عبادت کے لیے مختص کرنا اور آخری جو ہے نیک اور واجب اور مستعمل کی جو ہے انجام دہی سورہ نمبر چار جو ہے ورطل قرآن اور تردیلہ اور قرآن کو ٹھے ٹھے کر اور واضح کر کے پڑا کیجئے اس کے بعد جو ہے سورہ مضمل جو قرآن کریم کی چہتر بھی سورہ ہے اور یہ جو ہے مکی صورتوں میں سے آغاز بیسن میں نازل ہوئی یا ایوحل مدسر سے مراد رسول اللہ کو خطاب کی جانے کی جیسے اس کا نام مدسر ہے اس کی جو ابتدائی آیت میں خداوند کریم رسول اللہ کو اس حال میں لوگوں کو تنبیہ کرنے کا حکم دیتا ہے جب آپ وہی کے ابتدائی آیام میں وصول وحی کے بعد تھاکاوات اور تھنڈک کے حساس کے بنا پر چادر لیے ہوتے تھے اور اس سورہ کا کچھ حصہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو آپ کو ساہر جادوگر کہتا تھا خدا نے اس سورہ میں قرآن کی عظمت اور شان کی طرف اشارہ کیا ہے اور قرآن کے منکرین اور اسے سہر کہنے والوں کو ڈر آیا ہے اس کی جو 38 آیت ہے اس سورہ کی وہ مشہور آیتوں میں سے ہے جس میں انسان کو اپنے عمل کا گروی کا گیا ہے اس سورہ کی تلاوت کرنے والے کو مکہ میں رسول خدا کی تزدیق یا تذیب کرنے والے شخص کے مقابلے میں دس نیکے دی جائیں گی یا نماز میں اس کی تلاوت کرنے والے کو خدا رسول اللہ کا ساتھی اور ان کے ہم مرتبہ قرار دی گئے ایسا شخص دنیا میں رنج اور بدبختی کو نہیں دے گئے آگے رسول خدا فرماتے ہیں جو شخص سورہ متصر کو پڑے اسے ان لوگوں کی تعداد میں جنہوں نے مکہ میں پیغمبر اسلام کی تزدیق یا تقزیب کی دس نیکیاں دی جائیں گی امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص سورہ متصر کو واجب نماز میں پڑے تو خدا پر حق ہے کہ اس کو پیغمبر کے ہمراہ ان کے جوار میں اور ان کے درجے میں قرار دے اور دنیاوی زندگی میں بدبختی اور رنج اور تکلیف سے دامنگیر نہ ہوگا سورہ متصر میں جو ہے اس کے جو ٹاپک ہے رسول خدا کو حکم دیا گیا کہ وہ لوگوں کو ڈرائیں اور بیان آئے سے ہی نہیں سمجھائیں یہ حکم جو ہے بیست کے ابتدائی ایام میں ہوا تھا دوسرا اس میں عظمت اور شان قرآن پر مشتمل ہے تیسا منکر قرآن اور اسے سہر کہنے والے کو ڈرائے گیا ہے دعوت خدا سے پیچھے سر کرنے والوں کی سرزنش اور اس سورہ میں بہشتیوں اور دوزگیوں کی خصوصیت اور متقبر افراد کی صفات بہن ہوئی ہیں کسی بڑے نام کے صلیح کی امید نہ رکھتے ہوئے کسی کو معاف کرنا اس سورہ کے اخلاق کی ناکات میں سے ہیں رسول اللہ کو جادوگر کہنا یہ جو ہے رسول خدا کو جو قریش تھے وہ دعوت ناداوہ میں جمع ہوئے تھے تاکہ رسول خدا کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر سکے اس کی جو مشہور آیت ہے آیت نمبر اٹیس و انتالیس کلو نفسن بی ما قصبت رہیاتن اللہ صحاب الیمین اسحاب الیمین کے علاوہ ہر شخص اپنے عمل کے بدلے میں گر بھی ہے اسحاب الیمین سے مولا کائنات کے شیعہ مراد ہیں اور اس کی جو آیت ہے آگے کہ نمازیوں میں سے نہیں تھے نیجل بلاغہ کا خدبہ نمبر ایک سونینانوے میں نماز کی احمد پر جو ہے مولا کائنات نے بیان کیا اور مسلین سے مراد ہے واجب نمازیں اور اس کے جو جو روایتیں ہیں اس کے بارے میں کہ جاتا ہے کہ جو شخص اس کو تلاوت کرے گا وہ شخص جو اس مانند ہوگا ہے جس نے مکہ میں پیغمبر کی جو ہے تزدیق کی ہوگی اور اللہمہ صلی اللہمہ محمد